بہت ہی امپورٹنٹ کانسپٹ ہے جو آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں اگر آپ کو پہلی اٹمٹ میں یہ سمجھ نہ آئے تو مجھے لازمی سوال پوچھئے گا لیکن آج آپ کو ہو سکتا ہے پورا سمجھ نہ آئے آپ ایک سب کانشیس مائنڈ میں اس کا ایک خیال لے کے جائیں پھر جگر جا کے اس کو غور کریں گوگل سے چیک کریں جہاں بھی چیک کریں اور پھر کل سوالوں کے ساتھ دوبارہ آئیں ہم نے لازم ٹائم ایک پرابلم پڑا تھا اور وہ پرابلم یعنی جو ہی ہمیں آیا تو ہم نے کلاس اینڈ کر دی تھی ٹائم ختم ہو چکا تھا آج ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لازم ٹائم یہ کہا تھا کہ میں نے ایک ویریابل ڈیکلیر کیا اور اس ویریابل کو جی ایس ایکس میں ڈسپلی کیا یعنی پرنٹ کیا وہ یہاں نظر آ رہا ہے پھر میں نے ایک بٹن بنایا اور اس بٹن بے سمپلی جیسے جیسے جاوا سکرپ میں ایونٹ ہینڈلنگ ہوتی ہے ایک آن کلک کا ایونٹ بنایا اس میں ایک فنکشن کال گیا فنکشن جب کال ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ جا کے اپ ڈیٹ کرتا ہے یہ سارا کام میں نے کیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم پلین جاوا سکرپ میں کرتے ہیں پلین جاوا سکرپ میں کرتے ہیں کہ میں نے کلک کیا ایک ٹیسٹ کا فنکشن ٹرگر ہوا ٹیسٹ میں آیا تو جو اے میں ویلیو تھی 56 اس کو ایک انکرمنٹ کیا اور پھر اپ ڈیٹڈ ویلیو کو یو آئی میں جا کے آئی ڈی سے گیٹ آئیمڈ بائی آئی ڈی ایکسس کیا اور اس کے انہیں ٹیکس میں اے ڈال دیا تو یہ ہمارا کام اپیرینٹلی ہو رہا ہے یہ رییکٹ کے ڈومین میں انتہائی غلط کام ہے یہ جو ہم کم کر رہے ہیں اور یہ اپسلوٹلی ناٹ ریکمینڈڈ ہے کیوں؟ اس میں غلط ہی گیا ہے اس میں پرابلم کیا اور پھر ہم اس پرابلم کو صدارنے صدارنا کیسے وہاں سے ہم آج سٹارڈ لیں گے آپ نے کبھی بھی رییکٹ میں ویریبل ڈیکلیریشن اس طرح سے نہیں کرنی جیسے ویریبل آپ نارمل جاوہ سکٹ میں کرتے ہیں نہ ارے کو اس طرح ڈیل کرنا ہے نہ آپ نے سٹرنگ کو اس طرح ڈیل کرنا ہے نہ آپ نے بولین کو اس طرح ڈیکلیر کرنا ہے نہ اپجیکٹ کسی بھی ڈیٹا کو اس طرح سے ڈیکلیر دوسری بات یہ کام جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے ان رییکٹ کانٹیکسٹ ویسے خطرناک نہیں ہے ہم کرتے آئے ہیں جاواز وینیلا جیس میں لیکن رییکٹ میں یہ کام انتہائی خطرناک ہے یہ کام وہ کیا رہا ہے یہ پتا ہے آپ کو ڈوم مینپلیشن تو ڈوم مینپلیشن اگر کرنی ہے تو پھر بھائی جائیں رییکٹ کا پیچھا چھوڑ دو پھر تو یہی کام اوہ سوری پھر یہی کام تو وینیلا جیس میں بھی ہو رہے کیوں نہیں کرتے اس کے ساتھ what is wrong with it that's an important point کہ ہم ڈوم کو ایکسس کیوں نہیں کرتے ڈائریکٹ لی تو اس کا آنسر یہ ہے بیٹا کہ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھے کہ ڈوم ہے کیا بھلا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہمارا ویب پیج براؤزر پر رنڈر ہوتا ہے آپ سے کوئی پوچھے نا کہ ڈوم کیا ہے تو آپ نے بندوں کے پتروں کی طرح جواب دینا ہے کہ جب بھی ہمارا ویب پیج براؤزر میں رنڈر ہوتا ہے تو براؤزر تمام کے تمام HTML elements کو کس میں بدل دیتا ہے objects میں بدل دیتا ہے کس میں بدل دیتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ objects ہم نہیں بناتے کون بناتے ہیں براؤزر بناتے ہیں کب بناتا ہے جب ویب پیج براؤزر میں رنڈر ہوتا ہے یہ اسی لیے possible ہے کہ آپ جاواسکپ میں کسی بھی element کو document.get element by id کرتے ہیں document.curie selector کرتے ہیں document.curie selector all کرتے ہیں یہ جو بھی method use کرتے ہیں جو آپ کو return میں ملتا ہے وہ بسیلی کیا ملتا ہے ایک object کیونکہ آپ dot کے ساتھ جو چیز access کرتے ہیں dot کس کے ساتھ لگا سکتے ہیں object کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا پورا کا پورا function جو چیز return کرے گا وہ کیا ہوگا itself object ہوگا تب ہی اس کے ساتھ dot لگا گئے اس کی properties اور methods کو access کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ object کہاں سے آیا یہ dom کا object ہے میں نے کہا جب web page browser پر render ہوتا ہے تو browser converts all the html elements into the document یعنی object کس exist document کے اندر تو اگر ان دونوں کو ملائیں تو کیا بند document object اب model name ابھی ذکر نہیں کیا نا model model document اور کہ جتنے بھی objects ہیں کس نے convert کی ہیں browser نے تو browser کے اندر کیا چیز ہے document obviously document اچھا آپ کو آج پہلی دفعہ شاید یہ پتہ لگے گا کہ یہ صرف dom نہیں ہوتا یہ bomb بھی ہوتا ہے آس نے والی بات نہیں ہے serious بات ہے bomb کہتے ہیں browser object model کو آپ پتہ ہے document object model میں صرف object ہوتے ہیں جو document کے اندر ہوتے ہیں جو object document کے اندر نہیں ہوتے window کا object کہ your object جو white manipulation کرتے ہیں if you want to manipulate something outside the document at the window level so then dom کافی نہیں ہے bomb بھی پڑھنا پڑھے گا اس کے لابے اور بہت سارے ہیں سی سام اور سام ٹھیک ساتھ لنک کر لیتے ہوتے 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 تو اگر آپ کنسول میں جائیں نا یہ تو سارا کا سارا کیا ھٹی ایمیل ہے جب آپ کنسول میں جائیں اور یہاں پہ آپ لکھیں simply document تو یہ چیز ہے سارا کا سارا tree یہاں بھی موجود ہے لیکن یہ اب ھٹی ایمیل نہیں ہے یہ یہ کیا ہے ھٹی ایمیل کے وہی elements in the form of parent child hierarchy but یہ parent child hierarchy کس کی objects کی کس کی شکل سے بے شک ویسا ہی دیکھے لیکن actually کیا ہے یہ dom ہے basically کہ یہاں پہ جتنے بھی elements ہیں اس میں آپ دیکھیں head بطور element treat or object treat or script meta link meta title script body style جتنے tags بھی ہیں سارے کیا بن گئے objects بن گئے اور ان سب کے اوپر کون ہے document اگر document سے اوپر جانا چاہیے تو کیا ہوگا window جو global level کے اور پھر باقی سارے اور کہانی یں بھی ہیں بہت ساری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو tree like structure of objects ہے اس کو ہم بولتے ہیں model tree like structure of objects اور وہ objects create کرتا ہے browser create کرتا ہے تو اب اپنے تینوں words کو relate کریں document object model تو اسی طرح اوپر جائیں تو bomb browser object model ٹھیک ہے اور بھی model ہیں تو یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے اب actual dom اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ سالوں سے چلا رہا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی بھی button پہ click کرتے ہیں تو میں click اس button پہ کیا اور change اس particular text نے ہونا تھا لیکن یہ یہ جو click ہے یہ کرے گا پورا dom tree repaint کرے گا صرف ایک کام کرنے کے لئے اب ذرا problem کی باری کی سمجھئے کہ یہ visually نہیں آئے گا لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ میں click اس button پہ کیا ہو نا اصل کام کیا ہونا چاہیئے تھا کہ صرف یہ button اور یہ text update ہوتا اب عظیوم کریں کہ یہاں ہزاروں elements اور بھی ہیں اور ہر element پہ کوئی java script کی logic لگی ہو ہے آپ کہیں بھی کسی button پہ click کریں گے تو پورا جو dom tree ہے behind the scene java script سارا کیا ہوتا ہے 3 پینٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے کھا click یہ گیا اس نے پورا dom tree دیکھا اس نے پہلے node root node کھٹ دیتا ہے باقیوں کو as it is short دیتا ہے this takes time آج کی computer بہت زیادہ fast ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ reprinting کتنا time لے رہی even it gets completed in nanosecond لیکن obviously ایک بہت زیادہ highly scalable application جو ہے وہاں پہ آپ کو یہ delay feel ہوتا باقاعدہ ٹھیک ہوگی بات تو بہت اگر پورا dom repaint ہونے میں لگ جائے تو جس button پہ آپ click کر رہے ہیں اس کی باری آتے آتے 3 second یا 4 second گزر جائیں گے آپ assume کریں کہ 4 second آپ button پہ انتظار کریں کتنا bad user experience آئے especially facebook page جائیں open کر like like button پہ click 4 second بعد آپ آہ کر پہ pop up نکالتا ہے 4 5 second how bad would it be so interactivity کسی کی جاتی ہے user کی interactivity جتنی فا خیر cutting the story short so dom کیا کرتا basically whenever you change any part of the dom the entire dom tree gets repainted that's the big problem اس problem کو پہلے identify تو لوگوں نے کیا بتا لیکن سب سے پہلے اس کو address کیا ہے facebook کا engineer تھا software engineer تھا نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے جو react basically بانی تھا facebook employee تھا اس نے سب سے پہلے react concept دیا کہ java script کو اس طریقے سے لکھیں آپ تو یہ کام اس سے آسان ہو جاتا ہے اب یہ improve کیسے ہوا اس نے یہ کہا بجائی اس کے آپ ہر دفعہ جب click کریں تو physically browser کے dom کو جا کے repaint کریں آپ ایک کام پورے dom کا ایک shadow بنا لیں ٹھیک ہے تو وہ in the form of object کھا store کر دیں RAM میں store کر دیں اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز RAM میں انتہائی fast ہوتی ہے لیکن اگر اسے actually جا کے کسی external resource میں browser کے model میں جا کے change کرنی ہو تو that would be taking time taking dom کیا in memory copy of a dom کہ وہ جو پورا dom ہے physical dom یا actual dom اس کی ایک copy کہا رکھ دو RAM میں رکھ دو اور اب کیا کرو کہ اب جب بھی آپ کوئی چیز update کرو تو یہ update actual dom میں نہ ہو کہاں ہو virtual یعنی RAM in memory copy of dom اس کو بولتے ورچول dom کیا بولتے virtual dom کہ اس میں جا کے change کرو پھر وہ behind the scene کیا کرے virtual dom اور actual dom آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں comparison کریں اور جہاں پہ change آئے صرف ایک particular node کو update کر دیں باقی ساروں کو کیا کر دیں ignore کر دیں چھوڑ repaint نہ کریں سارے سارے براؤزر کو repaint صرف behind the scene comparison کریں جہاں اس کو لگے کہ یہ change ہے وہ صرف اس change ہونے والے node کو update کر دیں باقی سارے کو ازیوزر کریں کہ اب آپ جب اس button پہ کلک کریں گے یہ پورا dom tree اگر اس میں دس ہزار elements میں تو کوئی repaint کہ یہ اس لیے کہتے ہیں react میں بنی اپلیکیشن سپر ایفیشن یا سپر فاسٹ ہوتی ہے اب دو تین words یاد رکھ لیں ایک تو یہ ہے virtual dom کیا ہوتا ہے ایک actual dom جو browser میں ہوتا ہے virtual dom in memory copy یعنی وہ dom کی copy اور real time پہ یعنی actually جب کچی change ہوتی ہے صرف اسی point کو update ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جو algorithm implemented ہے اس کو کہتے ہیں diffing algorithm کیا کہتے ہیں diffing algorithm کیا کرتا ہے یعنی جو virtual dom اور actual dom کا comparison ہے اور پھر جس جگہ پہ update ہون ہے صرف اس node کو update کرنا یہ کام کرنے کا responsible ہے یہ پہلے میں نے بڑی دیسی زبان میں سمجھ ہے آپ میں technical times اس لئے بتا رہا ہوں کہ انٹر و اس کی technical زبان یہ کہ virtual dom is an in memory copy of an actual dom whenever we make any change diffing algorithm gets kicked in it actually compares actual and virtual dom and only updates that particular portion which is changed in both copies of the dom this process is called as reconciliation so اگر میں پہلے یہ definition بتا دیتا تو آپ میں سیا دے لوگ تو گھبرائی جاتے پتہ نہیں کیا کہانی ہو رہی ہے تو اصل میں کہانی پیچھے دیسی ہے یہ اس کی terminology ہے تو اس لیے اس لیے اس لیے یہ سارا کام کیونکہ actually behind the scene diffing algorithm کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس نے کہا جی جو تم کام کرو گے وہ بھی میرے بتائے طریقے کی مطابق کرو گے تو یہ ہوگا otherwise یہ نہیں اگر ہم variables declare کرنے کے لئے یہ convention use کریں تو کوئی diffing algorithm نہیں کسی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اب جو concept سمجھاؤں گا اس میں مزا آئے گا آپ کو نہیں تو پیسے واپس لیکن یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو problem سمجھا گیا کہ we don't have to go to the actual dom یہ کام اب کون کرے گا diffing algorithm کرے گا actual dom کو update کرنے مالا کیسے update کرے گا virtual dom سے compare کر کے جو node different ہوگا صرف اس کو update کر دے گا سمجھ جائی بات تو diffing algorithm نے کرنا تو اس نے یہ کہا بھائی جن یہ تب کروں گا جب آپ میری recommended طریقوں سے میری بتائی چیزوں پر چلو گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ گا کسی بھی variable declare کرنے کے لیے react functional component کے اندر react functional component کے اندر کے اندر کی بات کر رہو باہر آپ کر سکتے react کے functional component کے اندر جب بھی آپ کو variable declare کرنا ہے تو آپ اس کے لیے built in function استعمال کریں that is called as state use state کیا کریں گے function call ایسی ہوتا ہے نا تو میں جب use state کیا تو اس نے error نہیں دیا اور میں use state function already لکھا ہے react کے اندر اس نے automatically import کر لی ٹھیک ہوگی بات آپ ایک اور بات سن لیں اس نے import کیا تو ہم نے import کیا ان دونوں کا طریقہ نہیں لگ رہا آپ نے اس نے curly bracket میں import کیا ہم نے curly کبھی نہیں دیکھو آج سے پہلے تو before actually talking about the state or use state let's talk about two ways of importing and exporting آپ دو طریقے پڑھیں گے import کرنے کے اور export کرنے کے ابھی تک کتنے طریقے دیکھیں ایک طریقہ دیکھا export کرنے اور import کرنے کے export کرنے کیا درے ہے export default اور name of the function آگے پوری کہانی اور پھر import کرتے وقت import name of the function اور آگے from اور اس کا path یعنی file کا name دوسرا طریقہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے جیسے اس نے کیا import لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ کسی variable کے ساتھ default نہ لکھیں اسے export کریں لیکن default نہ لکھیں تو ایسا variable جو export تو ہو رہا ہے لیکن وہ default export نہیں ہے اس کو import کرتے وقت آپ کیا لگاتے ہیں مثال دیتوں مثال کے طور پر میرے پاس test کے اندر ایک تو یہ function ہے اور ایک بات اور یاد رکھ ایک file میں ایک normal export زیادہ بھی ہو سکتے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں let a equal to 90 اور میں اس کے پیچھے کیا لکھتا ایک export اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری variable declaration ہے اس کو کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ default لکھا ہے اس کو بھی تو کیا کر رہا پورے function کو export کر رہا ساتھ میں کیا لکھ ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں export ہو رہی ہیں لیکن دو different طریقوں سے ہو رہی ہیں ایک اور default export اور ایک اور named export ایک ایک اور named export اور ایک default export یا named والے کو normal export بھی کہہ سکتے normal export default export اب ان default export لیکن اگر آپ variable a import کرنا تو آپ کیا کریں گے import a from وہی فائل کا نام اب چونکہ فائل کا نام یہاں mention ہے تو آپ یہ دونوں کام ایک ہی میں کر لیں آپ یہ کریں جی کام اے مجھے پتا ہے کہ اس test نام کی فائل میں دو exports ہیں ایک default ہے اور ایک normal ہے تو default import کو آپ یوں کر سکتے ہیں اور named export کو curly bracket میں رابط کریں تو آج کے بعد یہ بھی ES6 کا feature ہے import export کرنا اور import کی دو اقسام ہیں import دو طریقوں سے ہوتا ہے اور export بھی دو طریقوں سے ہوتا ہے اب آپ سوال ہی ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم نے default export کرنا ہے اور کب ہم نے name import کرنا ہے ایک کھلیا یاد رکھ لیں جب بھی آپ functional component کو export کریں گے تو ایک فائل میں میں نے کہا تھا ایک functional component ہوگا اب functional component کو کیسے export کریں گے default یہ general rule ہے یہ mandatory چیز نہیں ہے یہ hard and fast rule ہے یہ ایسے نہیں کہ it will always be like that لیکن general rule یہ یاد اکھ لیں اپنی perception کے لیے آگے چل کے آپ جب آپ نے default export کس کو دینا ہے normally functional component کو اور named export کس کو دینا ہے data کو variable کو آپ کا integer ہے آپ کی کوئی string ہے آپ کوئی object ہے یہ سارے کے سارے کیا data ہے جب آپ ان کو export کر رہے ہوں گے تو ان کو کیسے کر رہے ہوگے یہ general rule ہے جو ہم کرتے ہیں normal function کو بھی سے درہ کرتے ہیں normal function component کو ہی اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں named export کرتے ہیں and you are very right ہم ابھی جو کر رہے ہے use state capital سے start ہو رہا ہے تو اس لیے جو export ہوا یہ کیا ہوگا named export اس لیے میں نے یہ کر لی بھائی ہے تو یہ general rule بتا رہا رہا ہوں اس کو لے کے stick نہیں ہو جانا ٹھیک ہے تو import export ہو گیا اب یہ تو خیر بیج میں موضوع آگیا تو ہم نے shared دیا اصل بات کیا چل رہی تھی آپ کو use state function آپ کو دو چیزیں return کر دی آپ کو کبھی آپ نے پڑھ ہے کہ آپ function ایک سے زیادہ چیز return کرے وہ functional component کی بات ہو یہ میں normal function کی بات کروں کوئی normal function آپ کو ایک سے ریٹن کرنی ہے تو اس کو ریپ کر دو کس میں ایک div میں یا fragment tag میں اسی طرح اگر normal function ایک سے زیادہ value return کریں تو وہ زیادہ values کو array میں ڈال دو یا object میں ڈال دو تو array میں ڈال ہو گئے تو collection of value بن جگی تو multiple value return ہو سکتی ہیں لیکن in the form of array یا in form کرنے لگو equal to کے left side پہ square brackets کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے rest نے مامے لگ دیو تو اسی ترے ڈاٹ کے تھے ہیں نظر آئے rest operator کے تین ڈاٹ سے نظر آئے آپ کو کام کیا ہی نہیں اس پہ کیوں پہ ہی equal to کے right side پہ اگر square bracket اس کا مطلب array ہوتا ہے empty array اگر اس میں value تو array میں empty نہیں element آگئے equal to left side square bracket on تو کیا ہوتا ہے او بھائی میرے square bracket نشانی array کی ہے left side پہ names equal to یہ تو اس کا مطلب کیا ہے کوئی بھی آپ dummy name لکھ دیں اس کا مطلب کیا ہے ایک array ایک simple variable میں assign ہو رہی ہے ایسی یہ نا ارے کہاں پہ right side پہ ہے اب میں اس کو alert کر دوں اگر میں یہ name نہ لکھوں اور یہ لکھوں یہ اور اس میں لکھ توڑو اس کی پہلی value یا پہلے element نکال کے کس میں assign کر دو دوسری value اٹھا کے کس میں assign کر دو اچھا اب یہ کام یہی کام اور کریں کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور مثال دیتا ہوں کہ یہی کام کیا کر رہا ہو یہ function کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ function کیا return کر رہا آپ کو ارے اس array کو یہاں کیا کر رہا اور کتنی چیزیں return کر رہا ہے تو اگر یہاں سے 3 کرتا تو کتنے variable لکھتا 4 کرتا تو یہ کہانی آپ کو نہیں سمجھ آئی تھی کہ square bracket equal to کے left side بھی پچھلے concept تسی پڑھنے میں نہیں پڑھنے تو یہ کیا کرنے لگوں بھئی کس کو destructure کرنے لگوں پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ use state ہمیشہ use state built in function ہے یہ ہمیشہ آپ کو کیا دے گا array return کرے گا اور اس سرے میں کتنی چیزیں ہوں گی دو ہمیشہ کتنی ہوں گی دو تو جب میں نے یہ variable کے نام رکھے تو آپ سے پوچھ کر رکھے دے کیا اس نے مجھے پابند کیا تھا کہ نام یہ رکھنے نہیں نا تو اسی طرح use state جو return کرے گی کتنی دو ان کے نام کیا رکھنے میری مرضی ان کے نام کیا رکھنے کتنا پتا کہ کتنی چیز return کرے گی دو دو ہی کرے گی لازمی نام کیا رکھنے کوئی پابندی نہیں جو اپنی مرضی ہے جو دل کرے رہے تو میں رکھتا ہوں a set convention یہ نام جو مرضی رکھ لیں لیکن convention یہ ہے کہ جو پہلا نام رکھیں یہ سمجھ آگئے بات تو اب آج کے بعد جب بھی آپ variable declare کریں react میں تو آپ کیا طریقہ استعمال کریں use state کھا استعمال کریں use normal میں نے آپ کو کہا کہ variable name always starts with a lower case and if there are multiple words then ہم اس کو camel case بنا رہ تو a چھوٹا اس لئے لکھا ہے کہ variable کا نام ہے capital لکھیں گے تو ہم convention سے ہٹ جائیں گے otherwise لکھ سکتے کوئی مزائکہ نہیں یہاں تک بس سمجھ آگ آج کے بعد آپ نے یہ سارے کے سارے طریقے کیا ہیں غلط تو normally react میں variable کو variable نہیں کہیں بلکہ state بات clear ہوگی یہ باتیں بڑی پختہ ہیں بیٹا اب ذرا آگلی بات سنیے گا جو virtual dom وہ کہانی سنائی ہے نا class کی شروع میں اب اس کے ساتھ link کروں گا connect کروں گا تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا manually جا کے dom کو update نہیں کروں گا تو پھر ہوتی ہے اس کم کہتے setter function کیا کہتے ہیں اگر آپ کو کہیں value update کرنی پڑے جیسے میں a plus plus کر رہا تھا n a plus 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 کیا ہے a key value کو update کر تو اب یہ کام نہیں کرنی ہے اگر 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 setter function استعمال کریں کیا استعمال کریں گے setter function اور اس میں یہ کام کریں گے بات سمجھا گئے جی سب کو یا یہ کر لیں یا آپ کو پتا ہے a equals to a plus y اگلی بات اب ہمیں ڈیس کی تو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ڈیس کی ضرورت کام پڑتی تھی جب ونیر جیس میں اسے آپ ڈیریکٹ لی jsx میں لکھ سکتے use کر سکتے استعمال کر سکتے یہ کام بیتا ہو گیا پکا اب آپ دیکھیں exactly کوئی ڈیفرنس نہیں ہے نہیں ہے یہ ایرر کوئی اور ہے بیدھے یہ کہہ رہے intermediate value is not iterable یہ کہاں دیکھ رہے ہے line number 7 میں اور 7 number line کون سی ہے جی یہ میں نے remove نہیں کیا یہ جو میں مثال دینے کیلئے یہ کام کیا نہیں یہ غلط ہوپ کو سمجھانے کے لئے دی تھی اب یہ مسئلہ کہہ رہا ہے جی کہ cons is not defined اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ variables ہم نے پہلے کے لکھے میں ان کو remove نہیں کیا let's see یہ cons کیا ہے کدھ ہے یہ تو ہمارے blender ہے نا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی اور variable ہے جس کو ہم نے غلط کیا ہو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ cannot reassign a value to a variable میں نے آپ کو const مطلب تو نہیں بتایا نا کہ const کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اس لئے وہ error آتا ہے لیکن میں بتایا نینہ میں const let کر دی ہے ویسے اصل مدہ یہ کہ آپ کسی variable کو const declare کر دیں دوبارہ اس کو value reassign کرنے کی کوشش کریں تو error دے کہ const کی value reassign کیونکہ میں یہاں کیا کر رہا تھا اس کو میں کہ a کیا ہے const ہے یہ سمجھ ہی گئے ہیں تو یہ کیا ہے basically const ہے تو const a تو میں یہاں پہ کیا کر رہا تھا a is equal to a plus one یعنی a کی value کو کیا کر رہا تھا increment کر کے دوبارہ a assign کر رہا بھائی خیر ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں const میں change نہیں کروں گا یہ کر رہے ہیں یہ وہ error تھا اگر یہ سمجھ آگے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آگے تو let کر دیں ٹھیک ہوگی بات اب میں نے اس کو کرنا ہے اب دیکھتے ہیں دوبارہ کیا ہوتا ہے یہ تو خرابی ہوگی این این آگے ویسے javascript میں این این پتا کیا ہوتا ہاں این ایک error ہے جس کا مطلب ہے کہ not a number ٹھیک ہے مجھے ایک منٹ دیں گے شاید کوئی emergency ہے 34 falls آگے مجھے 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 become مجھے مسکد مجھے رہے خلان 儿 اس مجھے محب مجھے تو اب یہ آرہا جی اس کی ریزن کیا ہے ہم نے اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں جو ایکسٹال وازمات ہیں ہم کام کرتے ہیں یہاں سے اس کو یہ کر دیتے ہیں یہ وہ بسیقیلی جو اس کو نیشل ویلی آسائن نیم سیرو یہ ایک چھوٹی سی کریکشن ہے میں نے یہاں پھر آپ کو کہا آپ نے جب بھی ویریابل دیکلیر کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے نارمل جیو سکرپ بھولا طریقہ نہیں کرنا آپ نے دوسرا کام ابھی یہ جو آپ کر رہے ہیں کلک پہ ویلیو تو یہ کہہ کہہ رہا ہے not a number اس کا ریزن کیا ہے شاید صاحب ریزن یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وریابل کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ number ہے string ہے array ہے object ہے کیا ہے آپ کو ایک ہی شکل سے دیکھ کے لگ رہا ہے کیا ہے وہی کہہ رہا ہوں نا ابھی شکل سے دیکھ کے لگ رہا ہے ایک ہی initial ویلیو کیا ہے اس لیے جب میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یہ test کا function call ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے a میں plus plus کر دی نہیں a کی ویلیو کو کیا کر دو بڑھا دو وہ کہہ رہا ہے a کی existing value کیا ہے کچھ بھی نہیں خالی اس کو لگ رہا ہے a number ہے ہی نہیں تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے a not a number میں کیوں increment کروں a number ہی نہیں ہے تو correction یہ تھی کہ جب آپ use state دیتے ہیں تو آپ کو کسی ویریابل کی initial value اگر دینی ہو مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لکھا جائے جیسے ابھی پچھلی example میں javascript میں let a equal to 20 تو اس کا مطلب ہے a کی initial value کیا ہے number ہے 20 ہے لیکن number ہے نا اور اگر آپ کوئی value نہیں دینے جاتے تو آپ کیا کر دیں zero کر دیں even اگر آپ پھر کوئی value نہیں دینے جاتے تو کیا کر دیں null کر دیں undefined کر دیں کچھ نہ کچھ کر دیں لیکن آپ کو یہاں initial value کیا دینی پڑے گی ضروری دینی پڑے گی react.js میں initial value دینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں use state کا جو function ہے اس کی brackets میں value pass کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ number کیا ہوگا یعنی variable کیا ہوگا numetric ہوگا آپ اس کو کیا value دے دیں zero دے دیں اگر چاہتے ہیں string ہوگا تو کیا دے دیں initial value string دے دیں اگر چاہتے ہیں کہ variable array ہوگا تو initial value کیا دے دیں array دے دیں یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں zero آپ یہ کر سکتے ہیں initially string آپ یہ کر سکتے ہیں initially کیا ہے object اگر آپ کو array چاہئے تو آپ یہ کر سکتے ہیں پڑا گا آپ کو array of objects چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں array کے اندر objects multiple so that is the error that i was making اصل میں issue میرا یہ ہے کہ تھوڑا سا divert ہو جاؤنا تو میرا flow ٹوٹ جائے تو کام ہی سارا گڑھور ہو جاتا ہے ابھی پچھلی ساری class اس وجہ سے غائب ہوئی ہے کہ class کے start میں call آگئی اور اس کال پہ بینکنگ representative کی تین دن پہلے میں اسے clash ہوا تھا تو کال پہ جگڑا ہو گیا پورا آدھا گھنڈہ اس call پہ لگ گیا پوری class کے لیے دھر خیر coming back to the point اب اگر میں یہ کام کروں گا تو اب ایک ہی initial value کیا ہے zero یہ zero یہاں پہ normally آپ کو display ہوتا ہوا نظر آئے گا now this is what اب اگر آپ اس پہ plus کریں گے ٹھیک ایک کام ہو رہا ہے غلط وہ مجھے پتا ہے کہ میں double click پہ یہ update ہو رہا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے حمل کرنا ہے لیکن اب یہ جو کام ہے آپ نے اس میں direct javascript کو manipulate بھی نہیں کیا وہ get element by id والے ڈرامے بھی نہیں کیے اور یہ automatically کیا ہو رہا ہے update ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ important ہے جو even یقین مانے مجھے کہ میں react پڑھ کے سمجھ کے دو تین batch پڑھا کے اس کے بعد مجھے پتا چلی کہ state کا یہ behavior بھی ہے تو آپ نے ابھی اسے سمجھنی ہے کہ یہ کیسے possible ہے کہ میں جب یہاں سے click کر رہا ہوں تو updated value یہاں reflect ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا ہمیشہ کہ جب بھی II component کی state change ہوتی ہے جب بھی کسی component کی click کرنے سے state change ہ رہی ہے state change ہونا کا مطلب کیا ہے کہ state variable کی value change ہوتی ہے change کرنے کو short form میں کیا بول رہا ہوں state change ہو رہا ہے جب بھی کسی component کی state change ہوگی تو پورا کا پورا component کیا ہوگا re-render ہوگا پورا کا پورا component کیا ہوگا اسی لئے ری رینڈرنگ میں وہ نئی ویلیو میموری سے اٹھا کے لائے گا ابھی آپ کو شاید اس بات کی امیت کا نہیں پتا جب میری طرف میری طرح آپ خپتے نا اس پر چار پانچ مہینے چھ مہینے اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ بیہیویر کیوں ہوا رہا ہے کسی پرٹیکلر کمپوننٹ کا پھر اس کی ویلیو سمجھ جائے لیکن ابھی میرے پر ٹرسٹ کر لیں گے یہ بہت امپورٹن چیز ہے آگے چل کے بتاؤں گا اور اسی ایک چیز کو بیس بنا کے ری اپلیکیشن کی اپٹیمیزیشن کی جاتی ہے یعنی وہ use callback hook اور use memo اور وہ ساری تو ایک دو باتیں بڑا اچھا اگر میں یہ جو ڈبل کلک والا فیکٹر ہے نا وہ اگر ہٹانا چاہتا ہوں تو آپ اس پلس پلس کو پہلے لگا دیں آپ کو پری انکرمنٹ اور پوست انکرمنٹ کا پتہ نا کہ ابھی کیا ہو رہا تھا اگر پلس پلس بات میں تھا تو پہلے وہ value render ہو رہی تھی بعد میں اس میں کیا ہو رہا تھا increment ہو رہا تھا اس لیے میں جب second click کرتا تھا تو وہ second time نہیں value اٹھا کے لگا تھا اب کیا ہوگا پہلے increment ہوگی اور پھر print ہوگی تو آئی ہوپس ہو کہ آپ وہ ڈبل کلک والا مسئلہ نہیں رہا سمجھ آگے بعد یہ تو چھوٹا سا فیکٹر تھا جو کہ non تھا pre اور post کا بارال جو اصل مدعہ ہے وہ یہ بٹا کہ میں نے click کیا state change ہوئی state change ہونے سے کیا ہوگا پورا کا پورا component کیا ہوگا re-render ہوگا کیا ہوگا re-render ہوگا سمجھائی بات چلے تو پہلی بات بیٹا اصل مدعہ تو آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ آج کی کلاس میں ہم نے جو main چیز پڑھی ہے وہ دو چیزیں پڑھی ہیں ایک تو یہ اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں جی کہ use state variable declare کرنے کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے بیٹا کہ چونکہ react diffing algorithm comparison reconciliation اور یہ سارا کام کس کی بیس پہ کرتا ہے state کی بیس پہ کرتا ہے کس کی بیس پہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سب سے پہلے کیا detect کرنا ہوتا ہے state change detect کرنی مڑے دیئے اگر آپ state change detect کرنے کے لیے ہی dom actual dom کا سہارا لیں تو پھر تو آپ پہلی بات پہ جلے گئے نا باہر تو پھر اگلے سارے کام بھی manually کر لیں تو اس لیے let the react detect the changes inside the state and let it re-render the component to do its job of reconciliation and getting both virtual and actual dom compared اس کام کو react خود انٹرنل ہی سارا ڈیل کر رہا ہے because of use state اور اگر آپ کوئی بھی variable use state کے ساتھ declare نہیں کرتے no re-rendering no diffing no reconciliation and you are not utilizing the power of react حالانکہ کام ہم نے اچھیو کر لیا تھا plain javascript کو use کر کے کام اچھیو کر لیا تھا but we were not leveraging the power of react یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے ایک بات میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ component کب re-render ہوتا ہے component کب re-render ہوتا ہے جب state چینل ہوگی جب یوں سمجھ لیں کہ آپ کے کپڑوں پر ذرا سا داغ لگ گیا نا تو آپ پورے کپڑے چینج کریں وہ ذرا سا داغ ہے یوں سمجھے کہ variable میں کوئی change آئیے اور اس change کی وجہ سے آپ نے کیا کیے پورے کپڑے بدل لیے پھر باہر گئے پھر ذرا سے چھینڈ پڑی آپ نے پھر کیا کیا پورے آپ نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا بھائی اگر یہاں چار states ہیں چاروں میں سے ایک بھی change ہوئی ہے تو پورا component کیا ہو گیا دوبارہ render ہو گئے اس ایک بات کو میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں اب یہ اس کلاس میں آپ اس کی امیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں اب آپ اگلی دیکھ لیں جی میں یہ کہتا ہوں جی کہ مجھے دوسری state چاہیے اچھا ایک بات normally const کے word سے ہم state کو لکھتے ہیں کیونکہ یا چھوڑ دیں اس کو اس میں کیونکہ ایک اور use state this time اس پہ لکھ دیتا ہوں true اور لکھ دیتا ہوں visible set visible میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں اس بٹن پہ کلک کروں تو ساتھ میں یہ پیرا گراف کیا ہو جائے غائب ہو جائے یہ پہلے غائب ہو تو ساتھ میں کیا ہو جائے ڈسپلی ہو جائے ٹھیک ہے تو میں دیکھئے گا کیا کروں گا کرنے رئی اپڈیٹر پتا نا آپ کو question mark اللہ تو میں یہاں بھی یہ کروں گا کہ چیک کرو کہ اگر یہ visible true ہے تو یہ والا پیرا گراف رنڈر کر دو otherwise کیا کر دو یہاں base کی جگہ null کر دو اب مجھے بتائیں visible کی initial value کیا ہے true تو یہ دیکھ رہا ہے ایسی یہ اگر میں اس کی initial value کر دوں false پیرا گراف کیا ہو گیا غائب ہو گیا اب میں یہ کام یہاں آکے نہیں کروں گا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بٹن ہو اسی بٹن کے click پہ by default وہ کیا ہے false ہے تو جب click ہو تو test کا function call ایک تو state کو update کرے دوسرا کام کیا کرے set visible پہلے کیا تھا false اب کیا کر دیں true کر دیں اب یہاں پہ آئیں اگر آپ تھوڑی سی آپ کی logic اچھی ہیں تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں نہیں کرنا تو وہ ڈیسیجن کس کی بیس پہ کر رہا ہوں ایک بولین سٹیٹ کی مدد سے کر رہا ہوں اور اس ویزیبل یعنی اس پیرا گراف کا ڈسپلے ہونا یا نہ ہونا ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پہ ویزیبل کی ویلیو پہ تو ویزیبل کی انیشل ویلیو میں نے کیا رکھی فال تو اس لیے پہلے کیا ہو رہا ہے شو ہی نہیں ہو رہا پھر جب میں ٹیسٹ پہ کلک کروں گا یعنی بٹن پہ کلک کروں گا ٹیسٹ کال ہوگا ٹیسٹ کال ہوگا تو اس کے اندر دو کام ہو رہے ہیں یعنی دو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سٹیٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کمپوننٹ ری رینڈر ہوتا ہے اور کمپوننٹ جب ری رینڈر ہوتا ہے تو ری رینڈر ہوتا ہے with new values ری رینڈر ہونے کی اگر مجھ سے وجہ پوچھنا ہے کہ ری رینڈر کیوں ہوتا ہے so that it can go and pick up the new values کیونکہ پہلے values کیا ہیں اس کی زیرو ہے اور اس کی کیا ہے پالز ہے جب میں سٹیٹ چینج کروں گا تو یہ کمپوننٹ کو ری رینڈر کرے گا to pick up the updated values کون یہ والی چیز جائے رہے اس والی چیز کے پاس updated value آئے گی تو پتہ جلے گا نا display کرنا ہے غیب کرنا بات سمجھ آگئی ہے boolean value اور boolean value کی base پہ conditional رینڈرنگ اس کو کہتے ہیں conditional رینڈرنگ یعنی condition کی base پہ کسی چیز کو رینڈر کریں یا نہ کریں فروخ thumbs up ہے یہاں دکھ آپ بیٹا thumbs up ہے آپ کا بھی آپ کا بھی اور آپ کا بھی agree ہیں سارے تو یہ کتنی state variables ہوگے دو state variables اسی طرح آپ state variables چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں let name set name یعنی آپ کو کوئی سٹرنگ کی اگزامپل دینی ہے تو آپ سٹل کیا کر لیں use state اور یہاں بھی کیا کر لیں initially ایک empty string ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو name ہے نا یہ یہاں پہ reflect بھی ہو یہاں پہ جا کے یہ name آجائے تو بائی ڈیفارل یہاں name shame کچھ نہیں آرہا نا تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس click پہ ایک کے بجائے کتنی states اپ ڈیٹ ہوں تین state اپ ڈیٹ ہوں کون کون سی a والی دوسری boolean اور تیسری string تینوں state اپ ڈیٹ ہوں ایک ہی بٹن کے click پہ let me do that اب یہ نام بار بار اپ ڈیٹ ہو رہا ہے لیکن چونکہ یہ سیم ویلیو بار بار ہے تو آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا بات سمجھا گئی سب کو اسی طرح دو کام اور ہو سکتے ہیں وہ ہم آج نہیں کریں گے بیکس وی ارننگ پرابیبلی پورا نہیں ہو سکے گا شروع تو کر سکتے ہوں کہ میں کہتا ہوں جی کہ میرے پاس ایک پوری ارے ہے pro ڈیو سی ٹی ایس اور یہاں پہ کیا کروں pro ڈیو سی ٹی ایس products اور نام جب پلورل دوں تو سمجھ جایا کریں کہ یہ کیا ہونے والا ہے ارے ہونے والی ہے ٹھیک ہے سوری یس ان چیزوں کا لازمی خیال رکھا کریں کیونکہ بڑے پروجیکٹس میں یہ چیزیں کافی مسئلے کرتی ہیں نیمنگ کنمنشن ہیں اور اسی طرح اگر میں یہاں پہ جا کے ڈالوں پروڈکٹ اور پھر یہاں دو سیٹ پروڈکٹ اور اس کو کیا دو سنگلر نام سے آپ واقف ہیں اٹھ کن بی آ اپڈکٹ یہ جو دو سٹیٹس ہیں کمپلیکس سٹیٹس ہیں کمپلیکس نام سے کہہ رہا ہوں ویسے اوپر والوں سے تھوڑی سی کمپلیکس ہیں ایڈی وڈی راکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ انیشلی ایمٹی آرہ ہے ان کو ہم کل دیکھیں گے لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ نے سٹیٹ کا بھی دیکھ لیا ہے اور اگلی بات سٹیٹ ویریابل is always local to the component in which it is being declared I repeat سٹیٹ ویریابل میں جو دیٹا ہے سٹیٹ ویریابل سٹیٹ ویریابل 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 ڈیٹا ہی ہوتا ہے تو یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا سٹیٹ ویریابل میں یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے local ہوتا ہے local کا مطلب یہ صرف functional component کے اندر ہی access ہو سکتا ہے اس سے باہر access تو کل probably ہم یہ چیک کریں گے کہ اگر اس سے باہر access کرنا ہو اس ڈیٹا کو state is always local there are ways through which we can make this state global لیکن بائی دیفول data یہ کیا ہوتی ہے local ہوتی ہے یعنی یہ صرف یہ کہاں available ہوتی ہے within the component تو کل ہم دیکھیں گے کہ is there any way through which we can share the data amongst the different components yes there is a way that we'll talk about later but کل ہم پہلے یہ دو کریں گے کہ یہ دو states بھی ہوتی ہیں تو باقی چیدہ جیدہ نکات میں summarize کر دیتا ہوں ایک دفعہ آج کی لیکچر کے لیے یہ تنہی ہے پہلی چیز آپ نے یہ پڑی ہے کہ کہ updating the actual DOM has a cost it actually repaints the entire DOM tree whenever there is a change whenever there is a need to update one single node that was the big problem in order to solve the problem react got kicked in it has introduced another concept of in-memory copy of a DOM called Virtual Dome and now whenever we make any change and because of the Virtual Dome we have to introduce or declare the variables using U State and because of the Use State now we are able to leverage the power of React and what it does is behind the scene it actually makes change into the virtual DOM and then because of the diffing algorithm that works behind the scene that actually takes the virtual DOM and compares it with the entire actual DOM and wherever it makes a difference it only updates that particular node and leaves the rest as it is we got our job done without getting entire DOM tree repainted جاتا انگریزی تو نہیں ہو گئی سفر مجھے اوڑتوی بولنا چاہیے تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اردو میں نہیں بولی جا سکتی آپ سے انٹرویو میں بھی انگلیز میں پوچھے جائیں گی تو ای ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئے اگر نہیں سمجھ آگئے تو مجھے بتائیے کہ میں اس کو پورا اب تو وہ جو ڈیفنگ الگریزم اور کمپیریزن کا جو کام یا پروسس ہے اس کو کیا کہتے ہیں ری کانسیلییشن اب جب آپ جا کے ریکٹری ڈاکومنٹیشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ لفظ سمجھ آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے پڑھا جی کانسیلیشن کے بعد یہ سارا کم تب ہی پوسیبل ہے جب آپ نارمل ویریبلز کی جگہ کیس طوال کریں گے سٹیٹ ویریبلز کریں گے پھر آپ نے کہا تھا کہ سٹیٹ ویریبلز صرف اور صرف ایک لوکل کمپوننٹ میں ہی اویلیبل ہوتے ہیں پھر آپ نے کہا تھا جی کہ اگر آپ کی ایک ہی فنکشنل کمپوننٹ میں ایک سے زیادہ سٹیٹ ویریبلز موجود ہیں تو اگر کسی ایک سٹیٹ ویریبلز میں بھی کوئی چینج آتی ہے تو پورا کا پورا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے ری رنڈر ہوتا ہے اس ری رنڈرنگ کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہیں ابھی تک ہم نے فوائد دیکھیں نقصانات نہیں دیکھیں جب ہم نقصانات پڑھیں گے تو پھر ہم ان نقصانات کو اوور کم کرنے کے لیے سٹریٹیجیز پڑھیں گے ان سٹریٹیجیز کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے ہے کہ آپ کو اس کا بیہیویر پتا ہو کہ وینڈ ڈاز اکمپوننٹ گیٹس ری رنڈرڈ جب سٹریٹ چینج ہوتی ہے یہ ساری کلاس کی سمری تھی اس میں کوئی سوال پہ پوچھ لیں چیجی بولے چیجی پڑھو آراتا چیجی پڑھیں گے چیجی پڑھیں گے